السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اٹس می کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بہت مزدار کریمی ہانڈی چکن جو ہے وہ میں نے بنایا ہے بہت مزدار بہت ٹیسٹی اور بلکل ٹینڈر بلکل ملائی جیسے یہ بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیدبیک ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں اسے گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلکا سا ہیٹ اپ کر لینا آج آپ کی بلکل میڈیم ہونی چاہیے ہائی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر ہم نے دو سو گرام کے قریب گھی کو ایڈ کر لینا ہے میں گھی میں بنا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں مکھن اور گھی دونوں کو ایڈ کروں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ دبل ٹریپل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گریوی کو آپ اپنی مرضی سے ٹھیک کر سکتے ہیں جتنا گریوی آپ بنانے جاتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر آنین کو ایڈ کریں گے میں نے دو میڈیم سائز کے آنین لیے تھے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب اس کو اس میں ایڈ کیا ہے اور اسے آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے اسے آپ نے ٹرانسلوسنٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے کہ جب آنین کی خوشبو جو راہ سمیل ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی ہے وہ تو وہ جب تک غائب نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو تقریباً پان سے چھے منٹ تک فرائی کرنا ہے بہت اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فردر جو پروسس ہو کرتے ہیں اچھا اب یہ میں نے ایک پیسٹ بنا لیا تھا ایک ٹماٹر تھا میں ات پاس تقریباً چار ازار گرین چیلیز تھی اور ایک ٹیبر جو ہے وہ ادھرک لہسن کا پیسٹ تھا ان سب کو اکٹھا میں نے جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیا اب اس کو اس کے اندر تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اتنا اچھا فرائی کریں گے کہ ادھرک لہسن کی بھی جو را سمیل ہوتی ہے وہ بھی ڈیسپیر ہو جائے اور وہ ایک ٹینجن سے سمیل ہوتی ہے وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی ہے تو جو وہ بلکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ چکن کو ایڈ کریں گے چکن کو بہت اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا آپ نے سرکے کے پانے کے اندر جو ہے وہ اس کے بہت اچھے سے واش کر لیں کیونکہ فریش میٹ ہوتا ہے تو اس کو واش کرنا اتنا سان نہیں ہوتا تو آپ اس کو سرکے کے اندر اور سالٹ وغیرہ اٹ کر کے اور اس کو واش کر لیا کریں اچھے جی یہ ایک جو ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کالی میٹ سے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اس کے علاوہ دارچنی لون اور زیرہ ہے اور جائے سے جویتری ہے بلکل بارک بارک تمام ثابت گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہے جو آدھے چمر سے قریب ہے وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ بہترین آتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو سپائسز وغیرہ کو ایڈ نہیں کرتے تو جو ملائی ہانڈی یہ چکن ہانڈی یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے کریم کے ساتھ کریمی فلیور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر سپائسز کا ایڈ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اچھے اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر فرائی کرنا ہے تب تک جب تک ہمارے جو چکن ہے اس کا کلر بھی کین نہیں ہو جاتا اچھا آپ دیکھیں اس کو فرائی کرنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کر لیا تھا اب ایک کپ جو ہے وہ روم ٹم پیسز سے رکھا ہوا اس کے اندر میں میں نے دہی ایڈ کیا ہے ایک کپ یہ جو دہی ہے یہ ایناس ہے اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سے دو بات صرف ہلائیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈکھن سے ڈھاپ دیں گے اور اسے تقریباً ٹینڈر ہونے تک ہم اسی جو دہی کے پانی کے اندر اس کو جو ہے ہم اچھے سے گلا لیں گے ٹھیک ہے اور پانی ایڈ کرنے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی ہے اس نے میٹ کو ویسے ٹینڈر کر دینا ہے اور تو اسی کے اندر اسی کے پانی کے اندر ہم وقتن فوقتن جو ہے ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے کہ پانی بھی کل جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور گوھٹ ہونے سے نہ رہ جائے تو آپ نے اس کو چیک ضرور کرنا ہے کہ گوھٹ ہمارا کہاں تک مہنچا ہے اگر ٹینڈر ہو جائے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈھکن کو ہٹا دیں گے اس کے بعد اس کے سارے ایکسس وارٹر کو جو ہے وہ ڈرائز اپ کر دیں گے ساتھ ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی تھی میں نے کہا چلے ہیں آپ لوگ کو دکھائی دیتے ہیں کہ کریمی ہنڈی بن رہی ہے اور ساتھ ہی روٹیاں بن رہی ہیں تاکہ آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا بھوکا ہے ساتھ ہو جائے اچھے اس کے ساتھ ساتھ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پیس کرنا مجھ بھولے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے آپ تک پون سکیں اور بھائی دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں پتہ نہیں آپ لوگ کو کیا ہوتا ہے لائک کرنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ایک سیکنڈ لگتا ہے اور لائک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے مجھے خوشی ملتی ہے اور مجھے خوشی ملے گی تو ظاہر ہے دل سے دعا ہی نکلے گی آپ لوگوں کے لیے تو پریس کرنا مات بھولے گا لائک کا بٹن اچھے جی گرین چیلی جو ہے تقریباً آٹھ سے نو عدد میں نے لیکن کو چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور یہ فریش ابھی بھرے بٹر نکالا تھا دو ٹیبل سپون کے قریب یہ بٹر ہے یہ میں نے مکھن اس کے اندر آٹھ کر دیا مکھن نہ ہو تو ملائی ہنڈی کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تو یہ بہت اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے تب تک جب تک جو بٹر ہے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی اپ نہیں ہو جاتا اور جو گرین چیلیز ہے وہ آٹھ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بلکل کریمی سا ٹیکسچر جو ہے وہ پسند ضرور کرتے ہیں لیکن مرچوں کو ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے چوب کر کے گرین چیلیز ڈال دی تھی اب جو ہے وہ کریم آدھا کپ کریم کا میں نے لیا ہے آپ فل کر بھی لے سکتے ہیں ایس پر یور چوائس ایس پر یور ٹیسٹ جیسے بھی آپ کو ٹیسٹ جیسا بھی آپ کو چاہیے ہو اس حساب سے آپ کریم کو اس کو ایس میں ایڈ کر لیں ایک کیجی میں ویسے اگر آپ ایک فل پیک ہنڈریٹ گرام کا ملتا ہے وہ ڈال لیں تو یہ بیسٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جی ایک چمچ کسوری میتھی کی میں نے لیا ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے جسٹ مکس کریں گے اور دو تین منٹ کے لئے اس کو سیمر کریں گے ڈھکڑ ڈھکڑکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ